بسم اللہ الرحمن الرحیم نے فرمایا ہے کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے ہماری عید رمضان المبارک اور عید الازحا ہے علم اغبال نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ رنگ بھی رنگی محفیلیں سجا کر عورتوں اور مردوں کو مدعو کر کے عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاق عورتوں کا بے ہجاب ہو کر مردوں کے سامنے آنا اس کی اسلام شریعت میں کوئی گنجائش نہیں یہ ایسی محفیلیں ہیں جن میں اللہ کے حدود کو توڑا جا رہا ہے اللہ کی تعریف کے بجائے حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اور ایسی تعریف جس میں حسین رضی اللہ عنہ کو علوحیت کا مرتبہ دے کر اللہ کے مرتبے کو گھٹایا جا رہا ہے ایسی ہی تعریف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میری تعریف میں غلو نہ کرو جس طرح نصارہ نے ایسی علیہ السلام کی تعریف میں غلو کیا تھا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہہ کر پکارو آئیے ہم ان کی اسی شرکیان عظم کے کچھ الفاظ سنیں مجھے اللہ عنہ کا فرمان ہے دیکھئے اس مزاور کو دیکھئے کالا لباس پہنے ہوئے لوگوں کے سروں پر مہر کے پروں سے تبرکا مار رہا ہے اور لوگ بھی بڑے ذوق و شوق سے تبرک حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس اس سٹیج کو دیکھئے جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ اکھا ہوا ہے پھر اس کے نیچے علی فاطمہ حسین رضی اللہ عنہ کے نام دکھے ہوئے ہیں ان کے پنجے بنا کر ان سے نظر و نیاز مانگی جا رہی ہے جو کہ اسلام میں ہرگز جائز نہیں اگر آئیسی محفیلیں مناقت کرنا اسلام میں جائز ہوتا تو صحابہ اکرام سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں جبکہ قرآن و حدیث میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا اور یہ اللہ کے ساتھ کھلا کھلا شرک ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ دَلَا لَمْ بَعْعِدًا یقیناً اللہ دوسرے گناہوں کو تو چاہے معاف کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ شریک کیا جانے کو معاف نہیں کرتا یہاں دیکھئے راستہ بند کر کے لوگوں کو تکلیف دے کر راستے کے درمیان نکڑے جالنے کی تیاری کی جا رہی ہے کون سا اسلام انہیں اس کام کی کرنے کی اجازت دیتا ہے اس کام سے تو اسلام نے منع کیا ہے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ احتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا اور وہ لوگ جو بغیر کسی قصور کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں انہوں نے یقیناً بہتان اور سریح گناہ کا بوجھ اٹھایا اور یہاں پر یہ بے پردہ عورتیں اپنی زیب و زینت اور حسن و جمال کو ظاہر کر کے مردوں کو معائل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایسی عورتوں کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعی سنائی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف معائل کرنے والی اور خود ان کی طرف معائل ہونے والی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے اور یہ بے پردہ عورتیں اپنے معصوم بچوں سے بھی شرک جیسا عظیم گناہ کروا رہی ہیں نعوذ باللہ اب آئیے ہم ان نام نحاد مسلمانوں کی زبانی سنیں کہ دس محرم کو یہ جشن کیوں مناتے ہیں مکہ اور مدینہ میں اس کا نام و نشان تک نہیں جو کہ اسلام کی سب سے معزز ترین جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدار ادھر ہے ادھر یہ مگر ادھر نہیں کرتے ہیں کس لئے ادھر نہیں کرتے مطلب ادھر زیادہ یہ اس میں کرتے ہیں انڈیا کے اندر زیادہ کرتے ہیں انڈیا کے اندر زیادہ کرتے ہیں انڈیا کے اندر زیادہ کرتے ہیں انڈیا چھوڑ گے کہیں پہ اور زیادہ سوت میں زیادہ کرتے ہیں اس کی زبان سے آپ نے یہ بھی سنا کہ یہ پیتات اکثر ہندوستان میں منائی جاتی ہے ہر سال جو یہ بناتے ہیں اس کا ذکر یا قرآن یا حدیث قرآن اور حدیث میں ہے اچھا قرآن میں اس کا ذکر ہے اس کا کوئی سورہ آیت یعنی کہ یہ سب بٹھانا کرنا یہ جو نہیں ہے اچھا ان کی آدمیں بٹھا لیتے ہیں ان کے نشان کر کے آپ نے دیکھا کہ اس جاہل سے جب پوچھا جاتا کہ کیا یہ قرآن اور حدیث میں ہے تو بلا تعمل ہاں کہہ رہا تھا جیسے یہ سورت اور آیت کے مطالق سوال ہوتا تو کہتا کہ مجھے پتا نہیں یہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا ہے اور ایسے لوگوں کے مطالق اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَوْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے اس شخص سے زیادہ بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بانتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا ہے حسین اور حسین اور اس کے بارے میں جو یہ سب کرنا اور اسمدل کرنا یہ تو سمرلو اس میں نہیں ہے پران کے اندر نہیں ہے یہ جو پنجے رکھنا یہ خالی ان کے نیاد کے لئے نشان بنا کے رکھنا ہے مطلب یہ جو اسلام کے اندر جو لائے گیا ہے یہ کب سے سٹارٹ ہوا ہے کہاں سے آیا ہے اس کا کچھ ہے کچھ علماء یہ تو پکہ تو معلم نہیں کب سے سٹارٹ ہوا ہے مگر ہمارے باپ دادوں کے زمانے سے آپ کے باپ دادوں کے زمانے سے ہے اس کی جو شاخیں کہاں سے آئی اس کی جو شاخیں کہاں سے یہ آپ لوگ پتا نہیں یہ جاہل لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے جاہل باپ داداؤں کے طریقے پر چل رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْسَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب کی تابداری کرو بے عقل اور گنگ کر گردہ رہ ہوں